بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چار زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے زکاة کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس مال پر ایک سال گزر جائے اس میں سے اڑھائی فیصد خدا کے نام پر دے دینا زکاة ہے اگر زکاة یہی ہے تو اس میں اور خیرات میں کیا فرق ہے اور اگر زکاة حکومت کو دی جاتی تھی تو اس میں اور حکومت کے ٹیکس میں کیا فرق ہے اسے ذرا وضاحت سے سمجھائیں تاکہ یہ خالش دور ہو جائے جواب لفظ زکاة کا مادہ زیک کاف واو ہے جس کے معنی ہیں بڑھنا پھولنا پھلنا نشونما پانا زکاة کے معنی نشونما بالیدگی پھولنا پھلنا بڑھنا قرآن کریم میں اقام السلات اور آتاوززکاة کے الفاظ بار بار آئے ہیں اور بڑی تحقید کے ساتھ آئے ہیں آتاوززکاة کے معنی ہوئے زکاة دو لفظ زکاة کے جو معنی اوپر دیئے گئے ان کی روشنی میں سوچئے کہ زکاة دینے سے مراد کیا ہوگی یہی کہ دوسروں کی نشونما والیدگی کا سامان بہم پہنچاؤ یعنی جماعت مومنی کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ نوے انسانی کی نشونما اور بالیدگی کا سامان بہم پہنچائے وہ ایسا انتظام کرے جسے افراد نسل انسانی کی صلاحیتوں کی نشونما ہوتی چلی جائے اس میں ان کی طبعی زندگی کی صلاحیتوں کی نشونما بھی شامل ہے اور انسانی زندگی کی نشونما بھی یعنی انسانی جسم کی پرورش بھی اور انسانی ذات کی بالیدگی اور تقابی جماعت مومنین کی طرف سے یہ فریضہ ان کا نظام حکومت ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ملک میں تمکن حاصل ہوگا تو یہ نظام حکومت قائم کریں گے اور ایتاہ زکاة کا انتظام کریں گے آپ نے غور کیا کہ قرآن نے ایتاہ زکاة کو حکومت اسلامی کا فریضہ قرار دیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ زکاة خیرات کا نام نہیں خیرات ہم انفرادی طور پر ہر حالت میں دے سکتے ہیں اس کے لئے اپنی حکومت کی شرط نہیں ہم انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں بھی خیرات دیتے تھے اب اندوستان کے مسلمان ہندووں کی حکومت میں بھی خیرات دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں ایتاہ زکاة کے لئے اپنی حکومت کی شرط زکاة کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اسلامی حکومت اپنے اس عظیم فریضے یعنی نوہ انسانی کو نشنمہ بہم پہنچانے کے فریضے کو سر انجام کس طرح سے دے گی اس کے لئے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ذرائع پیداوار حکومت کی تحویل میں رہنے چاہیے تاکہ وہ اس پیداوار رسک کو ضرورت بندوں کی نشنمہ کے لئے سر میں لائے دوسری یہ کہ افراد معاشرہ جس قدر کمائیں وہ اس طرح کھلا رکھیں کہ ان کی ضروریت پوری ہونے کے بعد مملکت اس میں سے جس قدر ضرورت سمجھے ایتا ہے ذکات دوسروں کی نشنمہ کے لئے لے لے اس مقصد کے لئے قرآن کریم نے نہ کوئی شرح مقرر کی ہے نہ نساب اس میں سوال ضرورت پوری کرنے کا ہے حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ افراد کے اپنی ضروریت پوری ہونے کے بعد جس قدر فاضلہ ہو وہ سب کا سب مملکت کی تحویل میں جا سکتا ہے تاکہ وہ اس سے دوسروں کی نشنمہ زکاة کا انتظام کرے دیکھئے دو بٹا دو سو انیس لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام مملکت بر تدریج قائم ہوگا جس عرصے میں اسا نظام حنوز زیر تشکیل ہو اس میں جماعت مومنین سے آج کی اسطلاح میں چندے اور عطیہ لے جائیں گے اس کے لئے قرآن نے صدقات کی اسطلاح استعمال کی ہے یہ تھا زکاة سے مفہوم اسلامی نظام حکومت میں لیکن جب وہ نظام باقی نہ رہا دین اور سیاست میں جدائی پیدا ہو گئی زکاة کا قرآنی مفہوم یعنی نوہ انسان کو سامان نشنمہ دینا نگاہوں سے اوجل ہو گئے حکومت نے اپنے ٹیکس وصول کرنے شروع کر دی اور مذہبی پیشبائیت زکاة کے نام سے اپنے ٹیکس وصول کرنے لگے باقی رہے غریب اور موتاستو ان کے لیے امیر آدمی کو خیرات تلقین تلقین ہونے لگی چنانچہ یہی سلسلہ اب تک جاری ہے لوگ حکومت کے ٹیکس الگ دیتے ہیں سنانہ زکاة الگ اور خیرات ان دنوں دونوں سے الگ حتیٰ کہ قرآن کریم نے جو باتیں اور صدقات کے مطالق کہی تھی وہ زکاة کے مطالق سمجھ لی گئی ہیں مثلاً عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے زکاة کے آٹھ مسارف بیان کی ہیں حالانکہ وہ مسارف صدقات کے ہیں زکاة کے نہیں ہیں چھ بٹا ساٹھ تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ اس وقت یا تو حکومت کے ٹیکس ہیں اور یا خیرات خواہ اسے متعین طور پر زکاة کا نام دے دیا جائے یا غر متعین طور پر صدقہ ہو خیرات زکاة یعنی افراد معاشرہ کو سامان نشنمہ باہم پہنچانا نہ حکومت کا فریضہ سمجھا جاتا ہے نہ عوام کا اسلامی نظام حکومت میں زکاة دینا حکومت کا فریضہ ہوگا وہ اس مقصد کے لیے افراد جماعت مومنین اپنی ضروریات سے زائد سب کا سب دوسروں کے لیے کھلا رکھیں گے کہ اس میں سے جس قدر ضروری ہو اس مقصد کے لیے صرف کر دیا جائے اس وقت انفرادی خیرات کی ضرورت نہیں رہے گی خیرات لینے والے کا شرف انسانیت کچھلا جاتا ہے لیکن جب ایتائی زکاة اسلامی نظام کا فریضہ قرار پاتا ہے تو ہر شخص اسے بطور اپنے حق کے لیتا ہے اور کسی کا کسی پر احسان نہیں ہوتا قرآن خیرات کو عبوری دور کی ضروریات کے لیے ہنگامی اور وقتی علاج بتاتا ہے اور زکاة کو اسلامی نظام کا بنیادی فریضہ اور لازمی شعار یہ ہے زکاة کی حقیقت اضروع قرآن صدقہ و خیرات سوال دریافت کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم آج کل خیرات کے پیسے بانٹتے ہیں اس سے کچھ فائدہ بھی ہے جواب قرآن کریم میں یہودیوں کے مطالق ہے کہ وہ پہلے اپنے آئیزہ و اقربہ وہاں کو غیروں کی اسیری میں دے دیتے تھے اور پھر ان کی طرف سے فیدی آدھا کر کے وہ نے قید سے چھڑا لیتے اور اسے بہت بڑا کارے خیر سمجھ کر اپنی نجات کا ذریعہ قرار دیتے تھے بائی نیا ہی یہ حالت مسلمان سرمایہ داروں کی ہے یہ لوگ دوسروں کا خون چوز کر خود امیر بنتے اور انہیں غریب اور موتاج بنا دیتے ہیں پھر ان کی طرف خیرات کی چند پیسے پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کارے ثواب سے ان کی آقبت سمر جائے گی یعنی جس طرح ہماری متصوفہ تصوف میں جو شائری ہے اس میں گناہ کو اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر گناہ گار نہ رہیں گے تو خدا کی صفت غفور رحیمی کا مظاہرہ کس طرح سے ہوگا اسی طرح قوم میں غریب اور موتاجوں کی موجودگی کو ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ اگر غریب نہ رہیں گے تو پھر خیرات کے احکام کی تعمل کس طرح سے ہوگی غور کیجئے نظام سرمایہ داری کے جراسین کا اثر کس قدر دور رس ہوتا ہے اسلام جس نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے اس میں ہر شخص کی ضروریت زندگی کی کفالت حکومت کے ذمہ ہوتی ہے لہٰذا اس نظام میں موتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود تصور ہی میں نہیں آسکتا البتہ بعض انفرادی اور مقامی صورتیں ایسی پیدا ہو سکتی ہیں کہ ان میں فوری امداد کی ضرورت پڑ جائے یہ بعض ہنگامی حوادث ایسے رونما ہو سکتے ہیں جن میں خود حکومت کو اس قسم کی ضروریت لاحق ہو جائے اور وہ رضاکارانہ طور پر کوئی فنڈ اکھٹا کرنے کی اپیل کر دے لیکن اس قسم کے واقعات شاز ہوں گے عام حالت یہی ہوگی کہ بلک میں حکومت کا نظام موتاجوں کی خود کفالت کرے گا لہذا اسلام میں عام خیرات چیریٹی کی ضرورت یا تو ایسے عبوری دور میں پڑے گی جب آپ کا نظام ہنوز بروہکار نہ آیا ہو یہ بس مقامی اور ہنگامی حوادث کے لیے غریبوں اور موتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف خیرات کے ٹکے پھینک کر اسے اپنے لئے سواب کا کام تصور کرنا اسلامی نظام میں بار نہیں پاسکتا یہ سرمایہ داری نظام کا فرہ بے نگاہ ہے جسے مذہبی تقدس کے خوش آئند غلاق میں چھپایا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ وہی ہفت آمال ہم کی تفسیر یعنی اس تمام صدقہ و خیرات کے باوجود قوم میں موتاجوں اور غریبوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور تعداد کے علاوہ غربت اور احتیاج کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سب اس سرمایہ داری کے غیر قرآنی نظام کی بدولت ہے جو ہمارے ہر جگہ رائج ہے وہ جسے بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں اس لیے کہ اسے شریعت کی سنت عطا کر دی گئی ہے 1953 صدقہ الفطر سوال ایک صاحب کا اس تفسار ہے کہ صدقہ الفطر کی شرع حیثیت کیا ہے جیسا کہ طول اسلام میں لکھا جا چکا ہے صدقہ ان عطیات وغیرہ کا نام ہے جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں انہی میں صدقہ فطر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے میں آئیت فرمایا یعنی حجرت کے فوری بات روزیں دو حجری میں فرض ہوئے جب ابھی اسلامی حکومت اپنے منظب شکل میں وجود میں نہیں آئی تھی اور مسلمانوں کو قدم قدم پر ہنگامی ضرورت پیش آ رہی تھی قرآن میں صدقہ الفطر کا خصوصیت سے ذکر نہیں اس لیے کہ قرآن میں صدقات کا حکم اصولی طور پر دیا ہے جزیب متین کرنے کا کام ہر زمانے کی اسلامی حکومت پر چھوڑ دیا گیا ہے اگرچہ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے صدقہ فطر اس زمانے میں آئیت کیا گیا ہے جب ابھی مسلمانوں میں اجتماعی نظام حکومت کی شکل میں متین نہیں ہوا تھا بائیں ہما تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ عمر انفرادی نہیں اجتماعی ہوا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین ہے اور دین آئینی نظام زندگی یہ ہمیشہ اجتماعی ہوتا ہے انفرادی نہیں خود صدقہ فطر کے مطالق تاریخ میں ہے کہ لوگ صدقہ فطر اپنے اپنے طور پر نہیں دیتے تھے بلکہ ان عاملین کے پاس جمع کرتے تھے جو اس مقصد کے لیے مقرر دیے جاتے تھے اس کے بعد مرکز سے اس کی تقسیم ہوتی تھی چنانچہ تبری میں بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے لیے عامل مقرر کیا تھا چونکہ یہ طریقہ اسلام کی اجتماعی روح کے این مطابق ہے اس لیے باور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر کا یہی نظام رائج ہوگا لیکن اب ہماری لا مرکزیت کا یہ عالم ہے کہ صدقے کے وجود کی تاقید میں ہر محراب و میمبر سے آوازیں بلند ہوں گی لیکن آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ سنت رسول اللہ یہ ہے کہ اس صدقے کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے اور پھر اس کی تقسیم مرکز ملت کی طرف سے ہو اب سنت رسول اللہ کا صرف اتنا حصہ پیش کی جاتا ہے کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالا جائے اور اسے اپنے اپنے طور پر وریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو روزے محلق رہ جائیں گے اور فرمایا آپ نے کہ بات کیا تھی اور کیا بن گئی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی آج سارے عالم اسلامیہ کو چھوڑیے ایک پاکستان کو لیجئے یہاں سات کروڑ مسلمانوں میں سے اگر چھے کروڑ بھی ایسے فرض کر لیے جائیں جن کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے وفیق اس بارہ آنے کے حساب سے اس کا شمار کیا جائے تو عید کے دن دس بجے سے پہلے پہلے سارے چار کروڑ کی رقم صرف اس فرم میں جمع ہو سکتی ہے جس سے اور کچھ نہیں تو خانمہ برباد پناہ غزینوں کو چھت تو نصیب ہو سکتی ہے لیکن جب تک دین کی باغ مولوی کے ہاتھ میں صدقات نکلتے رہیں گے زکاة دی جاتی رہے گی قربانیاں ہوتی رہیں گی لوگ حج بھی کرتے رہیں گے اور قوم بدستور بے گھر بے در بھوکی ننگی اسلام کے ماتے پر کلگ کے ٹھیکے کا موجب بنی رہے گی کتنا بڑا ہی انتقام جو ہزار برس سے اسلام سے لیا جا رہا ہے وہ کہ جی کہ اس انتقام کے لیے آلہ اکار کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے انیس سو ترے پنیسویں